سلام علیکم و رحمت اللہ میں تھوڑی دیر پہلے یہ بھی ٹرانسمیشن ختم کر رہا تھا یوٹوپ فیس بک کے اوپر پھر وہ آباز آنا پڑا گجرات کے سٹرونگ روم سے ایوی ایم بدلی گئی ہے کئی سٹرونگ روم سے ایوی ایم بدلی گئی ہے سٹرونگ روم کے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر تین تین گھنٹے کی فوٹیج غائب ہے اور نہ چناو آئے ہو کے پاس اس کا کوئی جواب ہے نہ کوئی دوسرا جا کے سوال کرنے کی ہمت رکھ رہا گجرات میں سٹرونگ روم سے ایوی ایم بدلی گئی ہے جو ایکچول ایوی 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 ایوز ہوئی تھی وہ نرنپورا ایریا میں نرنپورا احمدباد ایریا میں پائی گئی نہ اس کے اوپر چناو آئے ہو کچھ بول رہا ہے نہ اس کے اوپر میڈیا والے کوئی سوال اٹھا رہے ہیں نہ اس کے اوپر پولیس والے کوئی ایکشن لے رہے ہیں نہ ایلیکشن کمیشن کا کوئی تپنی یا کچھ آیا ہے تو یہ نہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے سورج یادب جی ایسا ہو چکا ہے کل رات میں قریب ڈھائی تین بجے کے قریب ساڑھے پانچ سو ایوی ایم سیل لگی ہوئی نرن پورا ایمدباد ایریا میں ساڑھے پانچ سو کے قریب ایوی ایم ایک ڈی سی ایم گاڑی میں پائی گئی اور اس کو تورنت ہی سیز کر لیا گیا جو میڈیا کو بلانے کی کوشش کی گئی تو پولیس دوارہ درہا کے بھیجا دیا گیا کسی کو جو فون سے اپنا ریکوارڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان سے فون بھی لے لیا گیا اب یہ حالت ہے نرن پورا میں اب جا کے سٹرانگ روم کے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھو تین ساڑھے تین گھنٹے کے سٹرانگ روم کے فوٹیج ہی نہیں ہے کل رات کو دیڑ دو بجے کے ٹائم سے چار بجے کے ٹائم تک کا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے ایمدباد میں کہاں پہ ایوی ایم رکھی گئی تھی کونسے سٹرانگ روم میں رکھی گئی تھی وہ دیکھو جب ایوی ایم دی سی ایم سے باہر نکل کے گری تو روڑ پہ چلنے والوں نے جب گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تو پولیس والے پیچھے پروٹیکشن دیتے ہوئے جا رہے ہیں دی سی ایم میں بھی کوئی ایوی ایم دے جاتے ہیں کیا تو یہ ہو رہا ہے تماشا اور اس کے اوپر بولنے والا کوئی نہیں ہے اس کے اوپر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے سب سے پہلی بات سی سی ٹی وی فوٹیج سٹرانگ روم کا اندر کا یا باہر کا دونوں بھی ساڑھے تین گھنٹے کے لیے سٹرانگ روم سے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہے تو اب اس کے بارے میں کون سوال اٹھانے والا ہے چناؤائیوں کے پاس جا کے اٹھائیں ایمدباد کے نرن پورا ایریا میں کل ای وی ایم کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا جبکہ کل نہ گجرات میں الیکشن تھے نہ کوئی گجرات میں ریزرو ای وی ایمز ہٹانے کا کوئی آرڈر نکلائے الیکشن کمیشن دوارہ تو اس کے پر کیا ہو رہا ہے آپ لوگ غور کریں ذرا آپ لوگ غور کریں وہاں پہ نریندر موڈی چناؤ صبح میں ڈھہر کے یہ مو کھول کے اعلان کر رہے ہیں نتیجے تو تیہ ہیں 23 تاریخ کے دن ہماری سرکار بنی کی کر کے نتیجے تو تیہ ہیں بل کے اناؤنس کر رہے ہیں اور دوسری جانب ای وی ایم ریپلیس کی جا رہی ہے سٹرانگ روم سے سی سی ٹی وی کا فوٹیج غائب ہے کوئی الیکشن کمیشن کا کوئی افیشل جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے ریٹرنگ آفیسر وہاں پہ سٹرانگ روم کے آس پاس بھی نظر نہیں آتا ہے جو سیکیورٹی رکھی گئی ہے وہ سیکیورٹی صرف اندر جانے والوں کو روکنے کے لیے ڈھہری ہوئے ہیں پرتیاشیوں کو اجازت ہے کہ وہ اندر جائیں لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کا بارے میں کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے یہ تو ہے فیلحال کا سیچیویشن آگے آگے دیکھو اور کون سے کون سے رنگ نظر آتے ہیں یہ بتانے کے لیے پھر واپس آیا تھا آگے آپ لوگوں کی مرضی اگر کونگریس کے پاس کونگریس کے پتیاشیوں کے پاس اگر ہے صلاحیت تو جائے جا کے ریٹرنگ آفیسر سے بات کریں ڈی ایم سے بات کریں بات کر کے سی سی ٹو وی فوٹیج جو گیا ہوا ہے وہ کہاں گیا کدھر گیا غائب کیسے ہو گیا کیسے ریکارڈنگ خراب ہو گئے یہ سوال کرنا چاہیے یہ سوال کرنا چاہیے کیونکہ اگر الیکشن کمیشن جواب نہیں دے رہا ہے تو یہ پکی بات ہے کہ الیکشن کمیشن رکھیل تھی اب سرٹیفکٹ بھی لے کے بیٹھی ہوئے کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کی مریندر موضی کی رکھیل بنی ہوئی ہے تو میرا کام تھا یہ خبر میرے تک پہنچی تو میں آپ لوگوں کو پہنچانا یہ میرا کام تھا میں پہنچا دیا آگے آپ کونگریس اور دوسرے دل جو ہاں پہ جیت رہے تھے جو بی جے پی کے ہارنے پہ دوسرے دل جیل رہے تھے ان کو چاہیے کہ وہ آگے جا کے اب اس کا حساب کتاب کریں سوال کریں تو جائیں جو جو بھی کونگریس سے جڑے ہوئے ہیں گجرات سے وہ جائیں کونگریس کے پی سی سی آفس پہ پردیش کونگریس کمیٹی آفس پہ جائیں گجرات کی ذرا ان لوگوں کو اٹھائیں لے جائیں سٹرانگ روم پہ ڈی سی سے ڈی ایم سے آرو سے یہ بات کریں وہ پوچھیں سوال کریں کہ یہ سٹرانگ روم کا سی سی ریوی کا فوٹیج کہاں گیا ساڑھے تین ساڑھے تین گھنٹے کا سٹریٹ آؤٹ ریکارڈنگ ایسے کیسے بند ہو گئی تو جا کے یہ سوال کریں سوال کر کے جواب لیں سوال کریں سوال کر کے جواب لیں ٹھیک ہے اور دھیان رکھیں جو ایویم کے نمبر سے ہیں کئی آپ کو ایسے بھی ایویمز مل جائیں گے جہاں پہ ایک ایویم کے دو نمبر کے یعنی ایک ایویم کا نمبر دو تین مشینوں پہ بھی مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے وہ ہی بتانے کے لیے آیا تھا آگے آپ لوگ کی مرضی